ازاد کشمیر پاکستان کی جانب سے جس کو کہا جاتا ہے کتنا ازاد ہے یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے مگر اس میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں پچیس چولائی کو اور ان الیکشنز کے ساتھ ایک اور چیز جڑ گئی وہ جمائمہ خان اور مریم نواز کی گرمہ گرم ٹویٹس کا آپس میں تبادلہ اور کشمیر سے افغانستان بھی بہت دور نہیں افغانستان کے مسئلہ پر طیب اردوگان نے جب یہ کہا کہ طالبان انویڈ نہ کریں تو پاکستان کے ہمارے جو نوجوان ہیں وہ خام خواہی جذباتی ہو گئے افغانستان جانے ترکی جانے مگر ہم بگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا معاملہ ہے اور ازاد کشمیر کے الیکشن یہ سب باتیں آج کے تھرڈ اپینین میں بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ میں ویلکم کرتا ہوں بریسٹر حمید بشانی صاحب کو بشانی صاحب ایک بہت بڑا ڈائسپورا انگلنڈ میں رہتا ہے کشمیری برادری کا اور بہت مشہور ہے انگلنڈ کے بعد آئرلینڈ اور آس پاس کے جو یورپین کنٹریز ہیں ان میں بھی اب تو ماشاءاللہ کینیڈا میں بھی اچھا خاصہ ہے ڈائسپورا امریکہ میں بھی تو ازاد کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور اس الیکشن کے تناظر میں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی جو اس وقت کی کیرٹیکر ہیں مس مریم نواز تو ان کی گرمہ گرمی ہوئی ٹویٹر پہ جمائمہ سمیت کے ساتھ اور وہ کشمیر کے الیکشن کے ساتھ یہ محملہ بھی جڑا ہوا ہے تو یہاں سے بات چیز شروع کرتے ہیں اور آگے لے کر جاتے ہیں کہ کشمیر کے آفٹر آل جو پاکستان کی طرف کا کشمیر ہے اس میں آفٹر آل الیکشن کی کیا صورتحال ہے آپ پہلے انگلنڈ کی صورتحال کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے واضح کیجئے آہ تھینکیو جناب طائر صاحب بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے جو کہا کہ مریم کا اور ان کا ایکسچینج ہوا ہے جمائمہ کا تو یہ میرے خیال میں ایک چھوٹا سا ایک ایشو تھا جس طریقے سے اس نے بات کی جو ٹویٹ کیا تھا بنیادی طور پہ ظاہر ہے وہ ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ سینس میں تھا اور اس کو ایک بالکل ہی الگ جو ہے وہ بحث میں لے جایا گیا اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا دیکھیں اب پاکستان میں ایک عرصے سے جس طرح کی پالیٹکس ہے اور خوصا جو پرائم نیسٹر عمران خان کی پالیٹکس ہے وہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے ذاتیات اور ان کے خاندان اور ایک اعتقامیز قسم کا جو ان کے بیانات ہوتے ہیں اس کے جواب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے اب آپوزیشن نے بھی اسی طرح کی ایک جو ہے نا وہ لہجہ وہ اختیار کیا جن میں ظاہر ہے کہ مریم بھی شامل ہیں تو انہوں نے اسی تناظر میں ان کو یہ کہا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ تو یہودیوں کی جو ہے وہ گود میں پل رہے ہیں جو کہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ اگر ہی ساتھا کی دیکھی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے چونکہ وہ پل تو definitely انہی کے جو ہے گود میں ہیں اس میں سوال یہ ہے کہ کیا یہودیوں کی گود میں پلنا جو ہے وہ کوئی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے یہ اصل بحث ہے جو بن سکتی ہے جو کہ اس نے یہ بحث نہیں کی اس نے یہ اس طرح کی اٹیک نہیں کی کہ یہ جس طریقے سے بنا کے پیش کی ہے کہ یہ کوئی بہت بری بات ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب باقی لوگوں پہ تو بہت بڑا اسلام آپ ظاہر ہیں نافذ کر رہے ہیں اور گزشتہ تین ساتھ سے ہم جو دیکھ رہے ہیں جس طرح پاکستان میں لوگوں کو اسلامیزم کے لیکچر دیے جا رہے ہیں جس طرح کے جنڈر کے ایشیوز پہ ریپ کے ایشیوز پہ ایکوالیٹیز کے ایشیوز پہ یہ جتنے جب بڑے سینسیٹیو قسم کے ایشیوز ہیں تو اس میں جو پرائیم میریسٹر عمران خان صاحب کا لیٹیسٹ ورشن سامنے آ رہا ہے وہ تو بہت زیادہ پرو اسلامیسٹ ہے بہت زیادہ کنزرویٹیو اور پرو اسلامیسٹ قسم کا جو ہے وہ ایک موقف سامنے آ رہا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دیفینیٹلی جو پاکستان میں تھوڑا بہت بھی کوئی روشن خیال کوئی سیاستدان ہے یا بولنے والا شخص ہے یا کوئی کریٹیک ہے اس کو بہرحال یہ سوال جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا لیکن ان کا آپس میں جو ایکسچینج ہوا کہ جو ان کی فارمر جو ایکس وائف ہیں انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے باگی تھی تو یہ اس کا ایک بڑا ایک اس وجہ سے اس ایکسچینج کی وجہ سے ایک بہت اچھا پیلو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اوبر کے لوگ کے سامنے آیا جو انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا یہ پاکستان کی سوسائٹی کا وہ ایک تاریخ پہلو ہے اور جس پہ دیفینیٹلی لوگ بات کرنے سے گبراتے ہیں یا جان بوجھ کے اس کو انڈر دی کارپٹ ڈالتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دیکھیں ایکسپلین ہوتی رہی کہ جی وہ چونکہ ویسٹرن کلچر سے آئی تھی بہت زیادہ آرام دے اور ریچ قسم کی زندگی کی عادی تھی کلچرلی اور سوشلی ایک ڈیفرنٹ انوائرنمنٹ میں اس کی آپ پہ برنگنگ ہوئی تھی تو اس لیے پاکستان میں اس کے رہنا مشکل تھا لیکن جو انکشافات اس نے کیے کہ مجھے جو ہے وہ پاکستان کے اندر سے انٹائی سیمیٹک جو ایک رویہ کا سامنا تھا ہمارے گھر کے سامنے جلوز نکلتے تھے بار بار ہمیں یہ تانے دیے جاتے تھے this is really very very tragic اور اس پہ میں سمیتا ہوں کہ پاکستانی کام پوری جو ہے باعثیت نیشن ان کو اس سے معافی مانگنی چاہیے چونکہ اگر اس کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک ہوا آپ کا عمران خان کو پسند کرنا یا نا پسند کرنا یا اس کی شادیوں کو پسند نا پسند ایک دوسری بات ہے لیکن اس سے باعثیت نیشن جو ہے ایک کام کام کا پورا character اور اس کی جو psychological make up ہے وہ expose ہوتا ہے کہ اب کتنے خوفناک شکل میں بھی جا سکتے ہیں بھئی جب ایک خاتون نے اپنی اتنی بڑی دولت social status سماج میں اپنا space everything جو ہے اس کو give up کر کے اس نے بازائر اسلام بھی قبول کیا آپ کے culture کو بھی adapt کیا دوپٹہ بھی پہننے کی کوشش کی جو definitely آپ کی اپنی خواتین نے پہنوں چھوڑ دیا بہت سارے اسے کام کی ہے جو خود وہاں کی elite class کی خواتین نہیں کرتی ہیں اسلامباد اور لہور میں اور اس کے باوجود آپ سے اتنا نہیں ہو سکا کہ اس کو جے anti-semitic جو آپ کے بیانات ہیں یا attitude ہیں یا یہ چیزیں ہیں ان سے اس کو کم از کم spare کر دیتے تو میرے لیے this was really very very shocking چونکہ میں نے پہلے اس کو اس نکتہ نظر سے نہیں سنا کہ one of the several reasons جو تھی اس کی divorce کی اس میں سے ایک یہ بھی تھی اور this is very tragic اور مجھے بڑی شرمی لگی ہوئی چونکہ دیکھیں یہ تو پھر جو ہے یہ حد ہے کہ کوئی nation جو ہے وہ اس ساتھ تک گر سکتی ہے اس کے اندر اس قدر خوفناک قسم کا fundamentalism یا اسلامیزم آ سکتا ہے کہ وہ اپنے نبی اور اپنے روایات اور اپنی ہر چیز کو جو ہے وہ اس برے طریقے سے ignore کر کے تو ایک بہت ہی نیچ قسم کا میں اس کو لفظ استعمال کروں گا نیچ قسم کی سطح پہ جا کے تو ایک خاتون کو اس طرح جو ہے وہ disappoint کرے بچہیں صاحب آپ نے تو بہت بڑی بات کی کہ پاکستانی قوم کو معافی مانگنی چاہیے جس طرح کی حرکت جمائمہ سے ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ جمائمہ کی اپنی یہ tweet بھی کافی political تھی چونکہ انہوں نے جب اپنا رشتہ ناتا توڑا تھا اب انہوں نے بات twitter پہ کری دیا تو ہم بھی تھوڑی سی کر سکتے ہیں تو جب انہوں نے رشتہ ناتا توڑا تھا تو اس وقت تو یہ وجہ نہیں بتائی تھی بہت ساری اور وجوہات بیان کی تھی اور جو اس وقت کے پرائیم منسٹر ہیں جو ان کے assessment ہے عمران خان ان کا رویہ itself anti-semitic ہے towards israel and jewish and brothers and sisters باقی قوم کی ہم بات کیا کریں جس طرح وہ اسرائیل کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ اس کا حق نہیں ہونا چاہیے دھرتی پہ رہنے کا تو یہ خود ایک anti-semitic attitude ہے اور پھر ان کا اپنا جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ایک پرو اسلامسٹ شدت پسند کے طور پر ابر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا نہیں depth کا اسلام اسلاموفوبیا کی بات کرتے ہیں اسلاموفوبیا کو وہ خود نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں خاص طور پر منورٹیز کے ساتھ جس قدر برا سلوک ہوتا ہے چاہے ہندو ہوں چاہے کرسچنز ہوں چاہے ایون چیہ اور احمدی ہوں جو مسلم برانچز کے ہی لوگ ہیں ان کے ساتھ جس طرح کا برا سلوک ہوتا ہے ہزارہ کے ساتھ تو برحال یہ اپنی جگہ پہ لیکن میں بشن سب اس بات کو جوڑوں گا طیب اردوگان کے ساتھ پھر ہم کشمیر کی تفصیلی باتشید کریں گے طیب اردوگان پاکستان کے ایک جسے کہتے ہیں ایک غیر متنازع ایک طرح سے ہیرو رہے ہیں مگر ایک دم سے جب انہوں نے تالبان کو کہا کہ بھئی آپ افانستان میں جو کر رہے ہیں یہ نقابل قبول ہے تو کیا وجہ ہے کہ پورے کا پورا پاکستان کا سوشل میڈیا ہی اور مجیورٹی او دا پاکستانی ہی اپنے ہیرو کے خلاف ہو گئی اگرچہ انہوں نے آج بیان دے دیا ہے کہ بھئی مجیر تالبان کی آئیڈیالوجی سے کوئی اعتراض نہیں ہے چونکہ طیب اردوگان بھی تو اسی طرح کہ پرو اسرامرسٹ ہیں جس طرح کے عمران خان ہیں تو اس طرح کا جو جذباتی رویہ ہے یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس کو آپ اس کو جذباتی نہ کہیں میرے نزدیک یہ پاکستان میں جو میکنگ ان میکنگ آفے ہیرو ہے یا یوں کہہ لیں کہ کنسٹرکشن اور ڈی کنسٹرکشن آفے ہیرو ہے یہ میں اس کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں اور میرے خیال میں اور میں اس میں میرے کافی گوھر و غوظ کے بعد میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو تائیب اردوان کو پاکستان میں ہیرو بنا کے پیش کیا گیا اس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کی انتائی آرگنائز قسم کی فنڈامنٹلسٹ فورسز تھی اور ان فورسز کا تنظیمی تعلق میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس طرح کے جماعت اسلامی کا جو ہے جس کو آپ دوسرے الفاظ میں جو پاکستان کی جو اسلامسٹ فورسز کی ایک سپوپ پرسن آرگنائزیشن ویل آرگنائز جو آن سرفس پارٹی ہے اور جس کی ایک باقاعدہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے اور ذرائع ہیں اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں لیکن وہ کوئی واحد مثال نہیں ہے اس طرح کے بیسوں پاکستان میں گروپ ہیں جن کا پریس پہ پاکستان کی سوسائیٹی کے ڈیفرنٹس اوپینین میکرز رائٹرز پہ جو دوسرے سیکشنز ہیں ان پہ ہے ایون ٹیلی ویجن پہ اور پرنٹ میڈیا پہ ان کی مکمل نہیں تو بہت آتک جو ہے وہ گریفت ہے جس کو یوز کر کے تو وہ اپنی پسند کے اس طرح کے لوگ جو دنیا میں نفرت پھیلانے وار مونگرز میں ان کو کہہ سکتا ہوں یا ہیٹ مونگرز ان کو وہ راتو رات ایرو بنا کے پیش کرتے ہیں ماضی میں ہم نے اس کی مثالیں دیکھی ہیں کہ آپ نے دیکھا خود پاکستان کے اندر ایسے لوگوں کو ایرو بنا دیا گیا تھا کہ جو ایرو بن نہیں سکتے تھے لیکن ان کو بنایا گیا تو اس کے پیچھے یہی لوگ تھے اس کی ایک مثال آپ دیکھ لیں ڈاکٹر عبدالقادیر خان کہ اس کا جو پرو اسلامسٹ ایک رویہ ہے ایٹیچوٹ ہے اس کی بنیاد پہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کے اس پہ کتنے بڑے چارجز تھے نیوکلئر سیل کے اور راز ادر ادر کرنے کے اور یہ ساری اس کے باوجود یہی ایک مناظم قسم کی فورسز تھی فانڈامنٹلیس فورسز جنہوں نے اس کو بہت ایک لارجر دن لائف کریکٹر بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی تھی انٹل کہ اس کو ڈسمنٹل کیا گیا پھر خود ہی مختلف وجوات کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے بندہ جو ترکی کے لیڈر ہیں طائیب صاحب طائیب اردوان ان کے پیچھے یہ لوگ ہیں ان کو ترکی کے دورے کراتے جا گرائے گئے ہیں بڑے فریکوینٹلی ان کو دعوتیں دی گئی ہیں ان کو بڑے وسائل بھی دیئے گئے اور یہ پوری لابی ہے جو افغانستان پاکستان ترکی اس پورے خطے میں جن کی آپس میں سادہ زبان میں رشتہ داری ہے جس کو اب نظریتی رشتہ داری کہہ سکتے ہیں تو یہ جب انہوں نے اس کو اس وقت اٹھا کے ایرو بنایا تھا کیونکہ ان کی ضرورت بنتی تھی اب ان کے سارے جو انڈے ہیں وہ طالبان کی ٹوکری میں ہیں اور یہ کسی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ان انڈوں کو چھیڑے اور جب اس نے چھیڑنا شروع کیا چونکہ ظاہر ہے ترکی ایک بہت آوالوں سے چلیں ٹھیک ہے وہ جتنا بھی فنڈامنٹلسٹ ہو لیکن ترکی ایسے کنٹری جو ہے اس کی اپنی ایک سپیس ہے انٹرنیشنل نیٹو میں بھی یورپین یونین میں بھی خود ایسٹ میں بھی تو وہ بالکل ہی اس سطح پہ تو نہیں جا سکتے جہاں پہ ان کی یہ توقع رکھتے اس لیے ان کو اس نے جب طالبان کو مشورہ دیا سینیٹی کا جو کہ ایک چھوٹا سا مشورہ تھا کو بہت زیادہ سٹرانگ بھی نہیں تھا تو ان کو ایک دم آگ لگے چونکہ اب یہ اس سے کم کسی بات پہ راضی انہے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ طالبان نے افغانستان میں ٹیک آور کرنا ہے اور اس کو طالبان آئیزیشن کے عمل سے گزار کے وہاں پہ ایک ایسی حکومت انسٹال کرنی ہے جو ان کی مرضی کی اسلامیسٹ فنڈامنٹلسٹ حکومت تو جسٹ لائک بی فور تو اس میں جو بھی رکھنا ڈالے گا وہ ان کی نظروں سے بھی گرے گا اور اس کو یہ لابیاں گرائیں گی بھی جس طریقے سے یہ اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں میرا قیال یہی ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب یہ ایک آئیڈیالوجیکل آہ وار ہے اور اس میں کسی سوچیں سمجھے منصوبے کے بغیر کے عوام کی بہتری ہو وہ چلی جا رہی ہے اب ہم ڈائریکٹ آتے ہیں اس کشمیر کے الیکشنز کی طرف وہ کشمیر جو پاکستان کے قبضے میں ہے جہاں ایک الگ سے وزیراعظم ہوتا ہے اور الگ سے وزیراعظم ہونے کے باوجود اس کی آواز کوئی زیادہ سنی نہیں جاتی لیکن وہاں پر کیمپین پاکستان کی ساری پولیٹیکل پارٹیز بہت ہی بھرپور انداز کے ساتھ کر رہی ہیں اس وقت جو سیچویشن ہے پاکستان مسلم لیگ کی مجورٹی گورنمنٹ ہے وہاں پہ اور پی 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 کی بھی تین سیٹے ہیں پی ٹی آئی کی دو سیٹے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کی بھی دو ایک تین ایک کی تین ازاد جمعو اینڈ کشمیر مسلمی کانفرنس کی تین ہیں اور جے کے پی 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 کی ایک سیٹے اور ایک انڈیپینڈنٹ ہیں بڑی دعا دار کیمپین چلی ہے بشانی صاحب آپ تو اس علاقے کے بہت جانو ہیں کیا سیچویشن آپ کے نظر آتی ہے دیکھیں جی یہ کمپین بڑی دلچسپ ہے اور ظاہر ہے اس کی ڈیفرنٹ زاویہ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں جو سب سے بڑی اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس کرنے والی چیز ہے نو یہ اچھا ہے کہ آپ نے اس کو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہمیشہ حکمت وہی بنتی ہے جو کہ اسلام آباد میں آرڈی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں چلیں گلگت کو چھوڑیں اس پہ الیکشن ہو چکے ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں آزاد کشمیر کو فوکس کرتے ہیں تو آزاد کشمیر کے الیکشن جو ہیں وہ پاکستان کے الیکشن کے دو سال یا تین سال بعد ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ابھی ان کو تین سال ہونے والے نیکسٹ منت تو ساملیں کہ تین سال بعد آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ جو وقفہ ہے درمیان میں تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت انسٹال ہوتی ہے اسلام آباد میں اسی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اس کی مختلف تعاویلیں پیش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے اگر آپ پاکستان کے میڈیا کو منیٹر کر دیں تو ہر قابل ذکر جو رائٹر ہے یا دانشور ہے اس میں اٹھایا ہے میں پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں ممکن ہے الیکٹرانک پہ نہ ہوا ہو لیکن پرنٹ پہ جتنے کالم ہیں یا آٹیکلز ہیں اس میں نصرت جاویز سے لے کے تو وہ ست اللہ خان تک سب نے یہ سوال اٹھایا کہ بھائی ایسا کیوں ہے علاق بات ہے کسی نے اس کا جواب نہیں دیا اور جب جواب دینے کا وقت آیا تو انہوں نے یا تو کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی کہ جی آپ دیں ہمیں نہیں پتا یعنی جس کو وہ تجائل عارفانہ ٹائپ چیز کہتے ہیں کہ جی اس کی کیا وجہ آخریسہ کیوں ہے وائی اس ایپننگ اور اس میں جو اس وقت تک دلائل سامنے آئے وہ یہ آئے کہ بھائی اگر یہ دو قسم کے جو ہے لوگوں نے اس کی ایکسپلینیشن دی ایک تو یہ کہ آزاد کشمیر کے لوگ بہت زیادہ اپرچونسٹ ہیں جس پہ میں آسا اور میں نے کہا کہ اگر یہ اپرچونسٹ ہوتے تو آج ان کی آلت یہ ہوتی کہ جس کو دیکھ کے بندے کو رحم آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے ظاہر ہے اپرچونسٹ لوگ تو زندگی میں بڑے سیکسیسفل ہوتے ہیں تو ان کو تو آپ ایک بانچ آف لوزرز کا ایک مجموعہ جو ہے اس وقت جو ہماری ترقی ہے تعمیر ہے ڈیولپمنٹ کا جو لیول ہے یومن انڈیکسز ہیں جو بھی ساری سیچویشن ہے اگر سامنے رکھے تو آپ آزاد کشمیر کو ڈیفائن کریں تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ بانچ آف لوزرز چونکہ ہمارے پاس ستر سال کے لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آزاد کشمیر جس کو ہم کہتے ہیں نہ اس میں آزادی ہے نہ اس میں معاشی خوشحالی ہے نہ اس میں سماجی آزادیاں ہیں نہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہے نہ وہاں پہ سڑکیں ہیں نہ وہاں پہ ہسپیٹل ہیں نہ وہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں تو اگر ہم اپرچونسٹ ہیں تو پھر ہمیں کم از کم راولپنڈی کے برابر تو ہونا چاہیے تھا لیکن اس سے کوسو میل دور ہیں چونکہ ہمارا بندہ بیمار ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی جگہ پہ بھی وہاں بندہ بیمار ہوتا ہے جہاں سڑک نام کا کوئی تصاور نہیں اور اگر ہے بھی سڑک تو اس پہ کوئی گاڑی چلتی گاڑی اس پہ نہیں چل سکتی تو سب سے پہلے اس کو وہ ایک چار پائی پہ ڈال کے تو چار آدمی اٹھائیں گے کندے پہ چونکہ پاڑی علاقہ ہے تو ایک آدمی کہ تو بس کی بات نہیں نا کہ اتنو بزن اٹھائیں تو ممکن ہے اس کو چار کلومیٹر دیس کلومیٹر بیس اٹھائیں کہ کہاں پہ یہ واقعہ ہوا اس کو لے جا کے لے جائیں گے وہاں کے آزاد کشمیری کسی آسپیٹل میں جو ان کے نزدیک ہوگا وہاں کا جو آسپیٹل ہے وہ اس نے پہلے سے ایک ڈیسیجن کیا ہوا ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس میں کسی کا علاج نہیں کیا جا سکتا تو وہاں پہ وہ اس کو فوراں رفر کریں گے راول فینڈی یعنی کئی معاملات میں تو اس سے پوچھے تک نہیں گے کہ تمہیں تکلیف کیا ہے فوراں رفر کریں گے راول فینڈی لے جاؤ تو راول فینڈی جب وہ بندہ جائے گا جو ایک ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں سے وہ چار پائی پہ چل کے آیا اتنے گھنٹے بعد وہ پھر گاڑی پہ چلے گا تو جو سڑک ہے راول فینڈی اور جو بھی شہر ہے وہاں کا جو کہہ لیں اس کیس میں مظفر آباد ہو گیا یا راولہ کوٹ ہو گیا تو وہ جو سڑک کی آلت ہے اس کو راستے میں جو عرصہ لگے گا اور جا کے راول فینڈی کے آسپیٹلز میں جہاں پہلے سے مریض جو ہیں وہ برامدو میں پڑے ہوئے جن کو چار پائی میں اثر نہیں ہے جن کو ڈاکٹر پراپر ایٹنڈ کرنا اور پراپر جو مریض اور ڈاکٹر کی ریلیشنشپ ہے جو دنیا بھر میں ایک ایکسپٹی اس کی جو فام ہے اس کی وہ داجیاں اڑاتے ہیں اور مریض کے ساتھ جو اعتقامیز قسم کا سلوک کرتے ہیں وہاں پہ جا کے اس کو کون جو ہے وہ کیا ٹریٹمنٹ دے گا اس کو بستر بھی ملے گا یا نہیں ملے گا اور وہاں پہ جو پھر پیسہ چلتا ہے وہ ساری چیزیں تو یہ آپ کو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک آزاد کشمیری شہری کی یہ آلت ہے اس وقت تو وہ اپرچونیس تو ہو نہیں سکتے کہ وہ کہیں کہ جی ہم تو یہ پاکستان میں جو برسر ایک دار حکومت ہے اس کو ووٹ اس لیے دیتے ہیں دوسرا کہتے ہیں جی پریگمیٹسٹ ہیں جو کہ آپ اس لیے اس کی بھی یہی وضاعت ہے تو آخر کیا وجہ ہے وائے دے ووٹ تو اس کے لیے کوئی بھی جواب دے نہیں رہا تھا تو اس لیے میں جواب دے رہا ہوں کہ اس کی دو تین وجوہ آتے ہیں ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو پریزیڈنٹ زہداری کی زبان میں ہے کہ اس سے ایک اخباری نمائندے نے پوچھا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں کیا ہوگا تو انہوں نے کہا جی وہاں وہی ہوگا جو ہوتا آیا ہے جو کہ ایک بہت پریکٹیکل جواب ہے اور جو انہوں نے خود اپنی پریزیڈنسی اور تجربے کی روشنی میں دیکھا ہے اب وہ ہوتا آیا جو ہے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ جو کرتے آئے ہیں وہ کرتا کون ہے وہ بات اصل ہے کہ وہاں پہ انتخابات جو بھی ہوئے ہیں نائنٹین سیونٹی سے ہمارے ہاں ایک رننگ ڈیمارکریسی ہے جس کو میں رن ڈاون ڈیمارکریسی کہتا ہوں اس میں انتخابات ہو رہے ہیں ووٹ ہوتے ہیں لیکن ہر دفعہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو ہم ووٹ دینا چاہتے وہ تو آر گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہیں جو چلتے چلتے یہاں تک آ گیا کہ آپ نے دیکھا کہ مریم نے جتنے جلسے کیے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ چلیں جلسہ کرتے ہیں تو وہ میدان برا ہے تو اس کے مختلف ذرائع استعمال ہوتے ہیں آپ حکومتوں کو یوز کرتے ہیں آپ پیسہ یوز کرتے ہیں آپ مشینری یوز کرتے ہیں کسی طرح سے لوگوں کو جلسوں میں لے آتے ہیں لیکن مریم کے جتنے جلسے ہوئے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کا جوش و خروش اور ان کی صرف فیزیکل پریزنس جلسے میں نہیں بلکہ ایموشنل اور انٹلیکچول پریزنس ان کے نارے ان کی پارٹی سپیشن ان کی بارڈی لینگویج یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ ووٹ جو ہے وہ مریم کے کانڈیڈیٹس کو دینا چاہتے ہیں جو کہ مریم نے بھی خود سمیل کر لیا کہ ایسا ہوگا نہیں کہ یہ جو ہماری پاپولیریٹی ہے اور ہمارا جو ووٹ بینک ہے یہ ٹرانسلیٹ جو ہے اس طریقے سے نہیں ہوگا تو اس نے ظاہرہ کہہ دیا کہ جی یہ اگر ایسا ہوا تو ہم اس کے خلاف اتجاج کریں گے اگر ہمارے ووٹ چرائے گے ہمارے انتخابات چرائے گے یہ ساری چیزیں لیکن اس کے پیچھے یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پاورفل پاکستان کے آپ کے عکمران طبقات کی آمایت میں جو کوفتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں اس کو جتواتے رہے ہیں انیس سو ستر سے لے کے یہ اس کی ایک بڑی بریلینٹ ایگزمپل یہ اس وقت کی آپ دیکھ لیں میریم ورسیز عمران خان کے جلسے کی حالانکہ عمران خان is a popular politician اور وہ crowd puller آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگ جمع کرتے ہیں لیکن it was very disappointing کہ باغ میں جو انہوں نے جلسہ کیا باغ is a district جو کہ کافی politically conscious لوگوں کا district ہے اور اس کی بنیاد پہ بہت سارے اندازے لگا جا سکتے ہیں تو وہاں پہ ان کا جلسہ جو ہے وہ total flop تھا آپ نے خود دیکھا ہوگا میڈیا پہ اس کے مقابلے میں آپ اگر compare کریں میریم کے جلسے تو وہ مطلب ہے کوئی comparison ہی نہیں بنتا لیکن نتائج کیا آئیں گے ہر دوسرا آدمی کہہ رہا ہے جی پی ٹی آئی جیتے گی بھائی لوگ جب چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں ہم vote ادھر دیں گے تو آپ ادھر اشارہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جیتے گی تو اس کی کیا وجہ ہے اب اس میں بہت ساری چیزیں دیکھیں ایک تو یہ ہو گیا establishment کے جو powerful segments ہیں ان کا influence چلتا ہے دوسرا آپ نے دیکھا کہ وہاں زفر آباد میں ایک scandal بنا جہاں پہ ایک sector میں ایک جو sector commander جس کو آپ کہتے ہیں پاکستان کی ایک sensitive جو intelligence agency کا head اس پہ جو ہے وہ الزام لگے کہ اس نے جو ہے وہ پیسے لے کے نہ صرف ٹکر تقسیم کرائے مختلف پارٹیز کے بلکہ prime minister تیک جو بننے کے خواش مند لوگ ہیں ان سے اس نے کوئی ایک عرب کے کتنے عرب روپے جو ہے وہ لیے تاکہ ان کو جو ہے یہ جتوایا بھی جائے گا اور ان کو اے prime minister بھی بنایا جائے گا جس کا وہ کہتے ہیں کہ ان کو جی وہاں سے کال آف کیا گیا راولپنڈی ایڈ کوارٹرز میں ان کو آذر ہونے کے لیے اور ان کی جگہ بندہ جو ہے وہ replace یہ اگر کانی درست بھی نہیں ہے اگر نہ بھی ہو ایک individual case میں لیکن یہ جو statement ہے یہ اہر دفعہ وہاں پہ درست ثابت ہوتی ہے اور یہ خود وہاں کے politician جو بار بار prime minister بنے ہیں president بنے ہیں یا کی پوسٹ پہ رہے ہیں وہ خود اس چیز کا اعلان کرتے ہیں باقاعدہ openly کہ یہاں پہ جی جو معاملات طے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں تو ہم آزادی سے اس طرح کے decision نہیں کرتے یہ بالکل ایک clear قسم کی چیز ہے اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو sitting government کا جو بات ہے جی کہ جی یہ ان کو vote دیتے ہیں اس لیے کہ اپارچونیسٹ ہیں اس کے جواب میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا انیس سو ساتر سے لے کے آج تیک کہ کسی پاکستان کے acting جو minister ہے sitting minister اس نے جا کے تو نگت پیسے جیب سے نکال کے تو دیئے وہ آپ نے اس کی باقیدہ ویڈیو فوٹیج دیکھی ہوگی جس کے جواب میں اس کے خلاف complaint ہوئی election commission نے باقیدہ اس کے خلاف notification جاری کیا کہ ان کو جو ہے آزاد کشمیر سے نکال آ جائے چونکہ ان پہ یہ الزمات میں یہ پیسے تقسیم کر رہے ہیں اور جو language یہ use کر رہے ہیں اس کی ویسے آزاد کشمیر میں ایک افرہ تفریح اور انتشار جو جس جو ان کی language ہے اصل میں اس کے پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو اس میں آپ پہلی بات تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر کے election میں غیر جانبدار ہیں اور آپ ان کے ووٹرز کو unduly influence نہیں کرنا چاہتے وہاں پہ ایک fair قسم کی democracy ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا ایک sitting minister جو ہے وہ جا کے تو وہاں پہ مہم چلاتا ہے چلو انہوں نے تو بہت extra کر دیا کہ پیسوں کا اعلان بھی کر دیا لوگوں کو دمکیاں بھی دی بلکہ ایک جگہ تو فائرنگ بھی کر دی لیکن صرف minister کا چلا جانا ہی سرکاری وسائل پہ ظاہر ہے وہ جیب سے پیسے دے کے تو نہیں گئے نا سرکاری خزانے سے آپ جب پاکستان کی treasury سے پیسے نکال کے تو آزاد کشمیر میں election مہم چلاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ party بنتے ہیں تو آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار ہیں اور یہاں پہ جو بھی منتخب ہوگا ہم اس کو welcome کریں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے ایک طرح کے غلام جو ہے ان کو منتخب کرانا چاہتے ہیں جو آپ کے yes man ہوں اور ان کی بنیاد پہ آپ جس طریقے کی وہاں پہ manipulation جو ہے وہ کرنا چاہیں وہ کہہ رہے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ establishment کی interference government جو sitting ہے اس کی interference اور اس کے بعد سرکاری افسر جو ہیں ہمارے ہاں ما شاء اللہ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ bureaucracy ہر دفعہ وہ کمران طبقات کی اشارے کی منتظر رہتی ہے وہ چھوٹا سا اشارہ بھی کریں گے تو وہ ان کا jump بہت بڑا ہوگا وہ زیادہ بڑی پھرتی دکھائیں گے ڈیس ووٹ ادھر ادھر کرنے کو کہیں گے تو ڈیس آزار کر کے دکھا دیں گے تو یہ وہاں پہ ہوتا آیا ہے سیونٹی سے ہوتا آیا ہے اور سب جیتنے والوں آرنے والوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتا آیا اس لیے وہاں پہ جو democracy ہے یا یہ جو لفظ ازاد کشمیر ہے یہ جو ہے اس کے معنی وہ نہیں ہیں جو باقی دنیا میں ہیں نہ ازاد کشمیر ازاد ہے نہ democracy democracy ہے لیکن ہم اس کو بار بار repeat کیوں کرتے ہیں اور اس کی قدر کیوں کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کہ یہ بیچارے لوگ جو ہیں ان کے پاس آخری چانس یہی ہے کہ کہیں پہ اپنی آواز جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اس کو express کر سکیں آل دو کہ وہ fully empowered نہیں ہیں اور ہماری رائے یہ ہے کہ چونکہ democracy اپنے آپ کو rectify کرتی ہے ایک process کے اندر اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب repeatedly جب election ہوتے ہیں تو democracy کی جو ایسل شکل ہے ایسل رنگ ہے وہ خود بخود نکر کے سامنے آتا ہے جس امید پہ ہم اس democracy کو آہ یا آزاد کشمیر کے لفظ کو جو ہے وہ support کرتے ہیں کہ لوگوں کو بھی آزاد انہوں چاہیے وہاں کے لوگوں کو اور democracy بھی وہی ہونی چاہیے جو دنیا کے مسلمان democratic society کے اندر ہیں اس لیے ہم اس کی جو ہے وہ support کرتے ہیں لیکن اگر آپ ground پہ چلے جائیں اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے جس طرح وہاں پہ پیسہ use ہو رہا ہے پاکستان سے بڑے بڑے سرمایہ کار جو ہیں وہ جا کے وہاں politics میں سرمایہ کاری کرتے ہیں پہلے اور اس کے بعد وہ ایک لولا لنگڑا قسم کا اقدار خرید کر پھر وہ اپنے سرمایے کو پھر recover کرنے کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں ماضی میں بھی اس کی مثالیں بہت ساری آپ کے سامنے ہوں گی اور اب بھی اس وقت جو مقابلہ اسل ہے وہ پیسے کا ہی ہے ایک طرف پیسے کا ہے اور دوسرا پاکستانی establishment کے جو ہے influence اور ان کی دلچسپی کا ہے کہ ان کی دلچسپی اور influence کا بندہ جو ہے وہی election جیتے گا بے شک لوگ vote کی جتنی campaign یا جس طریقے سے جو ہے وہ چلاتے رہیں بچانی صاحب آپ نے بہت تفصیل سے ساری صورتحال بتائی جس سے ہمارے ویورز کو کافی اندازہ ہوگا کہ پاکستان کے اس طرف کے کشمیر میں منظر نامہ کیا آخر میں اس کو sum up کرتے ہوئے آپ کی مقتصر میں رائے لوں گا کہ یہ صورتحال تو ہر کوئی کہہ رہا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں وہاں پہ کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فرق ہے اس وقت جو پاکستان مسلم نماز کی seats ہیں وہ 31 ہے اور پی ٹی آئی کی دو ہیں اور پی پی بی کی بھی تین ہے لیکن پی ٹی آئی اتنا بڑا فاصلہ اگر جیتے ہیں تو کیسے تیع کر پائیں گے یہ ذرا راز ہمیں سمجھائیں دیکھیں اس میں راز کی بات ہی کوئی نہیں اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ دو طریقے سے ہی تیع ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے ابھی ابھی گلگت بلدستان میں تیع ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ بلکل یہی situation تھی وہاں پہ کہ پی ٹی آئی کے کتنی سیٹیں تھی اور پھر آچانک راتوں رات کس طرح وہ سیٹیں ادھر چلی گئی یعنی پہلے تو وہ electables پہ عملہ کرتے ہیں اور یہ اب بھی ہو چکا ہے کہ آزاد کشویر میں اس وقت تقریباً آٹھ سے دیس کے قریب electables کو پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ مختلف پارٹیوں سے نکال کے specifically جو کمران مسلمی نون ہے اس سے نکال کے پی پلز پارٹی سے نکال کے تو پی ٹی آئی میں شامل کیا اب وہ لوگ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو until the day of یہ جو شاملیت ہے وہ منسٹر سے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی پارٹی سے یا پالیٹک سے یا وہاں سے کوئی شکوا نہیں تھا تو آخر کیا وجہ تھی تو اس کا جواب لوگ یہ دیتے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کی فائلیں نکال دی تھی اور وہ چونکہ منسٹرز تھے تو چھوٹے موٹا کام تو ایر کسی نے کیا ہوتا ہے کسی کو برتی کروا لیا کسی کو لیٹر جاری کر دیا تو ان کو دمکین دی گئی کہ ہم تمہارے خلاف وہی اشر کریں گے جو پاکستان میں نیب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا کر رہی ہے یا دوسری پارٹیوں کا کر رہی ہے تو یہ خوف لالچ اور یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ ملا کے تو انہوں نے جو الیکٹیبلز کا بھی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کو آرریڈی لے لیا اس کے بعد جو دوسرا مرالہ ہوتا ہے وہ الیکشن کے دوران جو داندلی کا ہے کہ جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ جس میں جن قوتوں کے پاس اختیار ہے طاقت ہے ایکسس ہے وہ اس کو فلی یوٹیلائز کر کے تو اپنی مرضی کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں تیسرا جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ سب سے بڑا جو آزاد کشمیر کی ڈیمارکریسی کے ماتھے پہ سب سے بڑا کلنک ہے وہ ہے ماجرین کی دس سیٹیں جن کو آپ کہتے ہیں ماجرین جمہو کشمیر ان کی دس سیٹیں ماجرین جمہو کشمیر سے مراد یہ ہے کہ انڈیا کی جو ریاست جمہو کشمیر کے جمہو اور کشمیر صوبے سے جو لوگ مائیگریٹ ہو کے تو ادھر آئے ہیں ان کی انہوں نے رکھی ہیں دس سیٹیں اور وہ دس سیٹیں کہاں ہیں وہ پورے پاکستان پہ پھیلی ہوئی ہیں ہاں بارہ ہے میرا خیال ہے بارہ سیٹیں کہاں وہاں بارہ سیٹیں جی جی اس میں سے کوئی یہ بڑھتی چلتی رہتی ہیں آٹھ سے چلی تھی تو بارہ تو یہ اس میں کوئی بلوجستان سے لے کے ادھر ہے کوئی کراچی کی سیٹ ہے کوئی پشاور کی سیٹ ہے کوئی راول بنڈی لاور کی علاقے ملا کے اس طرح کی سیٹیں ہیں اب یہ سیٹیں تو بنیادی طور پہ سو فیصد لوگوں کی راہ ہے کہ ہیں ہی اسی لیے کہ اگر آپ آزاد کشمیر کے الیکشن کو ڈریکٹ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ پاکستان کی یہ بارہ فیصلہ کن سیٹیں یوز کر کے تو وہاں جو بھی جو کسی طرح کی منڈیٹ ہے اس کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں جبکہ یہی سیٹیں آپ کو پتا ہے کہ سٹیٹ آف جمہوین کشمیر جو انڈین پارٹ ہے اس میں بھی ہیں اس میں تعداد زیادہ ہے غالباً چوبیس ہیں ہم لوگوں کے لیے جو انہوں نے رکھی ہوئی ہیں باکول ان کے پیو کے اور گلگت بلدستان کے لیے لیکن انہوں نے ان کو خالی رکھا ہوا ہے یعنی انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ وہ اس میں سے چوبیس لوگ برٹھی کر کے وہاں جو لوکل اسمبلی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بٹھا دیں لیکن اس طرف جو ہے انہوں نے باقاعدہ رکھا ہوا ہے جو باقاعدہ انفلوئنس کرتے ہیں نا صرف الیکشن کے ریزلٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں بلکہ بعد میں اسمبلی میں جتنے بل پیش ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آزاد کشمیر کو انہوں نے جو ہے وہ ایک طرح کا آپ یوں سمجھ لیں کہ بیٹل گراؤنڈ بنائی ہوئی ہے بجائے اس کے کہ اس کو ایک سوسائٹی کے طور پر ڈیل کیا جائے جس کے اپنے مسائل ہیں یہاں کے لوگوں کا اپنا فیوچر ہے یہاں کے بچوں کا اپنا مستقبل ہے یہاں پہ تعلیم اور صحت کے مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے وہاں بیٹھ کے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ جمہو کشمیر کو کیسے آزاد کیا جائے جو میں سمیتا ہوں کہ بہت سارے معنوم ہیں ان سے کہیں زیادہ آزاد ہے یہ اگر ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے یہ ایک آنیوزیل قسم کی سیچوئیشن سے جا رہا ہے جمہو کشمیر فیفت آف آگست ٹوزن نائنٹین کے بعد لیکن پہلے کہ جو سیچوئیشن ہے اس میں ظاہر ہے کہ اگر آپ اس طرح آزاد کشمیر میں بیٹھ کے کہیں کہ ہم جمہو کشمیر کو آزاد کرا رہے ہیں تو آپ مزاق کر رہے ہیں چونکہ پہلے وہاں پہ جو ڈیمارکریٹک سسٹم تھا جو وہاں کی ایکنامک سوشل سسٹم تھا وہ یہاں سے کہیں زیادہ بہتر تھا ہیلتھ اور ایڈوکیشن کا سسٹم یہاں سے کہیں زیادہ بہتر تھا تو آزادی کی ڈیفینیشن غالباً میرے میرے خیال میں ان کے نزدیک وہی ہے جو طالبان کی ہے کہ دوسرے پہ قبضہ کرو وہاں وہ آپ کا بھائی کیوں نہ ہو قبضہ کرو بندوق کے زور پہ قبضہ کر کے تو اپنی مرضی کے نظریات خیالات اور طرز زندگی جو ہے اس پہ مسالت کرو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیٹیں جو ہے نا یہ تو پھر ظاہرہ منپولیٹ ہوتی ہیں اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی اور مسلم لیگ کے درمیان جو جدوجید جاری ہے اس میں ان کا اثر پڑے گا لیکن اس میں تھوڑی سی عب مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ جو مریم نواز شریف کی ایک نئی سٹائل آف کمپین ہے جس کی ویسے وہ ٹیٹ فار ٹیٹ کا جو طریقہ ہے اس کی بنیاد پہ کہیں پہ اگر دانلی کی لوگوں کو ڈرانے دمکانے کی اس طرح کی ڈائلاگ بول کے بے خوب بنانے کی جو کمپین چل رہی ہے میرے خیال میں وہ اس کو بڑی کامیابی سے فیس کر رہی ہے تو ممکن ہے مسلم لیگ نون ورسز پی ٹی آئی یہ کافی بڑا ایک ایشیو بن جائے پاکستان کی سیٹو پہ بھی اور آزاد کشمیر کے اندر جو سیٹے ہیں ان میں بھی لیکن اس میں جو چیز مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑی امپارٹن بات ہے کہ عمران خان نے جتنی وہاں پہ جا کے تقریریں کی آزاد کشمیر میں جلسے کیے انہوں نے اور ابھی ایک آدھ ان کا رہتا بھی ہے انہوں نے ایک لفظ بھی اس بارے میں نہیں کہا کہ وہ آزاد کشمیر کو دیں گے کیا کوئی روڑ بنائیں گے کوئی آسپیٹل بنے گا کوئی یونیورسٹی بنے گی کوئی ان کا جو سٹریکچر ہے اکناہ میں کوئی کسی طرح کا اس کے لیے کوئی دس پیسے بیس پیسے کا کوئی بجٹ ہوگا نا تھے ایک ہی بات گمہ پھر آ کے کرتے ہیں جی ہم مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائیں گے جو کہ میں نے پہلے ارز کر دیا کہ بڑی غور کی بات ہے کہ وہ جناب اس بات کا آزاد کشمیر کے لوگوں سے یا ان کے الیکشن سے کیا تعلق ہے یہ الیکشن کو اس لیے تو نہیں ہو رہا ہے کہ جمہو کشمیر کو آپ آزاد کرائیں گے یا نہیں کرائیں گے یہ الیکشن تو اس طریقے اس لیے ہو رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ کس طرح کی زندگی گذاریں گے اور ان کی زندگی میں جو دکھ درد ہیں جو مسائل ہیں جو پرابلمز ہیں ان کا مدعویٰ کیسے ہوگا اور اس کے جواب میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو مریم نے کہی وہ بہت نوٹیبل ہے آئی ڈان نو کہ ان کی پارٹی بھی اس کو ایسپورٹ کرے گی انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم جو ہے وہ جمہو کشمیر کو آزادی کی بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم آزاد کشمیر کی خود مختاری کی بات بھی کریں گے جو کہ ایک بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو حقہ اکمرانی ہے اور جو ان کا حقہ ملکیت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے اس کو پاکستان اور اسلام آباد کی طرف سے ویزیبل اور انویزیبل فورسز پہلے تو انویزیبل ہوتی تھی تو اب تو ویزیبل ہیں جو اللہ بول دیا کہ ایک نکلتا ہے تو دوسرا عملہ کر دیتا ہے عمران خان صاحب نکلتے ہیں تو بلاول صاحب گس گئے وہ نکلے تو ان کی وہ جو چھوٹی سسٹر ہیں وہ چلی گئی تو یہ اس لیے جناب میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے طریقے سے جو ہے گریفت میں ہیں آزاد کشمیر کے بیچارے لوگ جن کو ہم آزاد کشمیر کہنے بے مجبور ہیں وہ پورے طریقے سے گریفت پہ ہیں دو طرفہ عملہ ہے ان کا ایک طرف سے تو پاکستانی پارٹیوں کا دوسری طرف سے پاکستان کی ویزیبل اور انویزیبل فورسز کا تو اب اب ان پر صرف رحم کھا کے ان کے آقے میں دوائی کر سکتے ہیں جی بچارین صاحب بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے کنکلوسی ریمارکس دیئے کہ جو اس وقت کا پاکستان کی طرف سے ازاد کشمیر کہلایا جاتا ہے اس کی ڈیموکریسی کب ازاد ہوگی جمہو کشمیر کو ازاد کرانے کی بات چھوڑ کے ازاد کشمیر کو تو ازاد کر دیں اس کی ڈیموکریسی کو ازاد کر دیں بہت بہت شکریہ بشانی صاحب آج کے تھرڈ اپینین میں شریک ہونے کا باتچیت جاری رہے گی اور دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے الیکشن کے ریزلٹس وہاں پر کیا آتے ہیں ویورز بات چیت سن رہے تھے تھرڈ اپینین میں آپ برسٹر حامید بشانی صاحب کی اور ہم نے بہت سارے موضوعات پر بات کی مگر خاص طور پر بشانی صاحب نے جو اس وقت پاکستان کے قبضے میں جو ازاد کشمیر جس کو کہتے ہیں وہ اس کی جو سیاسی اور جو وہاں کی زبوحالی کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے پیش کی اور میرا یہ خیال ہے کہ بشانی صاحب کا جو پورے کا پورا نقشہ ہے وہ بہت سارے ہمارے ویورز کے لیے ان ڈیپٹ انیلیسز آہ کا متقاضی ہے آج کا تھرڈ اپینین برسٹر حامید بشانی اور میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کا بٹن ضرور کلک کیجئے اور آپ پیٹریان کے ذریعے پی پال کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اپنا نریٹی پریوار آگے لے کر چلتے رہیں بہت بہت شکریہ سبسکرائب تاکہ تیویوٹیوب چینل اور پیٹریان بہت شکریہ